بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آج ہم پراتھا رول چکن پراتھا رول بنائیں گے بہت تیسٹی بنتا ہے بچے اور بڑے دونوں کو بہت پسند آتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے دو سو گرام چکن لیا ہے بون لیس کیوبز میں کٹ لیا ہے خاف کب دہی ایک ہری مرچ میں نے باریک چاپ کر لیے ون ٹی سپون بھنا کُٹا دھنیا ہالف ٹی سپون حلدی پورڈر ہالف ٹی سپون زیرہ پورڈر ہالف ٹی سپون بلیک پیپر میں ایٹ کرvoorbeeld ہالف ٹی سپون می اسمیں ریڈ چھلی پورڈر ایٹ کرasmine ون فو ٹی سپون کرشلی اور ایک پنچ میں نے کلر کا ڈالا ہے فوڈ کلر ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ادھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کیا اس کے اندر اور آدھا نیبو میں اس میں نچوڑ رہی ہو بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو آسانی سے مل سکے دیکھیں اس کو میں اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اور اس کو ہم ہاف این آر کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اچھے سے اس کو کر کے کور کر دیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اب دیکھیں ہم اس کا گرین چٹنی بنا لیتے ہیں میں نے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میونیز لیے اور یہ ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندہاری میں جو ہر دھنیی کا پیسٹ لیا ہے اور نمک ایٹ کر رہی ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری گرین چٹنی ہوگی بہت مزی کی بنتی ہے اس کو پراتھے پہ بھی لگائیں گے اس کو ویسے کھانے کے لیے بھی رکھیں گے ساتھ میں کیونکہ ہم چکن پراتھا رول بنا رہے ہیں تو گرین چٹنی بہت مزی کی لگتی ہے اس میں پھورا سا وائل ایٹ کر رہی ہوں گی اب اس کو ہم آدھا پندرہ منٹ ہو چکے ہمارے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے چکن زرامے ہو جاتی ہے بس یہ اچھے سے مہرینیٹ ہو جائے تاکہ اندر مسالہ اس میں بوٹلوں میں اچھے سے مکس ہو جائے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اچھے اچھے کومنٹ کرتے رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹ پڑھنا تو پلیس آپ ضرور کومنٹ کیا کریں یہ دیکھیں بلکل پانی خوشک ہو چکا ہے اس کے اندر اور ہماری چکن بھی ہو چکی ہے اب یہ میں ہم پراتھا بنائیں گے میں فروزن پراتھا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنی ڈو بنا کے اس کو بنا لیں تھوڑا سا میں نے دیسی گی ایک ٹیبل سپون ایٹ کیا اور یہ میں فروزن پراتھا بنا رہی ہوں ٹان والے جو ہوتے ہیں آپ چاہیں تو اپنی ڈو بنا کے میدے کا پراتھا بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولت ہو اس کو ہم اچھے سے سیکھ لیں گے بچوں کو لنچ پوکس میں دیں ویسے کھائیں شام میں سنیکس پہ رکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے چٹ پٹے سپائسی سے بنایئے گا بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں ہمارا پراتھا بھی تقریبا سکتے ہیں دونوں سائٹ سے اچھے سے اس کو سیکھ لیں گے تاکہ کچھا نہ رہے اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم پراتھا رول ریپ کر لیں گے دیکھیں تھوڑی سی چٹنی میں اس میں پھیلا رہی ہوں اور پوٹیاں اس میں لگا رہی ہوں جو ہم نے بنا کے رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت سمپل بہت آسان طریقے سے یہ بنتا ہے اور بہت ہی مزے گا بنتا ہے تھوڑا سا سلات کا پتہ اس میں لگائے دیلیں تاکہ زرہ سا کلر فل ہوتا ہے تو بہت خوبصورت سے لگتا ہے کلر جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیاس ٹیماتر لمبے لمبے کٹ کے رکھے ہیں اور تھوڑا سا اس میں سلات کا پتہ بھی کٹ کے رکھا ہے باریک اس کو اب ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہی ہم نے دہی ہری چٹنی بنائی تھی یہ اوپر بھی لگا دیں گے اور اس کو ہم پرپ کر لیں گے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ فول کر کے بٹر پیپر میں اور اس کو ریپ کر لیں کتنا زبردست کلر فول سا ہے کتنا اور کھانے میں اتنا ہی ڈیسٹی ہے یہ دیکھیں ہمارے پراتھا رول تیار ہے بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کو آپ شام کی چائے پہ رکھیں بچوں کو لنچ میں دیں سنیکس کے طور پہ رکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں چٹنی اور رائتے کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں میرے چینل پہ جو نئے جلدی لی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنا زبردست سے بنیں میرے انسٹرگرام کو بھی فول کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقا